بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک ایتھیسٹ کی طرف سے سوال آیا کہ اگر واقعی دنیا کا کوئی خدا ہے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ساری دنیا کے انسانوں کی شکلیں ایک جیسی بناتا اور اگر واقعی اس کے پاس کوئی کاریگری ہے اس کے پاس کوئی قدرت ہے تو ساری دنیا کے لوگوں کی شکلیں ایک جیسی ہونی چاہیے تھی لیکن کیونکہ ساری دنیا کے لوگوں کی شکلیں ایک جیسی نہیں ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے اور پھر اس نے ایک مثال دیا کہ اس سے اچھی کاری گری تو سیمسنگ کمپنی کی ہے کہ وہ جو ایک موڈل بناتی ہے اس کے جیسے ہزار اور لاکھ پیس بھی بنا سکتی ہے تو یہ کوئشن اس ایتھینٹ کی طرف سے تھا کہ اگر واقعی کوئی خدا ہے اور اگر اس کی کوئی قدرت ہے کوئی کاری گری ہے تو ساری دنیا کے لوگوں کی شکلیں ایک جیسی ہونی چاہیے تھی اور مثال سیمسنگ کمپنی کی دی کہ اس سے اچھی کاری گری تو سیمسنگ کمپنی کی ہے کہ وہ ایک موڈل کے ہزاروں اور لاکھوں پیس بناتی ہیں تو آئیے انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اس بات کا جواب دیتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کوئشن ہے یہ جو اوبجیکشن ہے یہ بالکل ہی لوجک سے خالی ہے بلکہ حقیقت میں اللہ تعالی نے ساری دنیا کے جو انسانوں کو الگ الگ شکلوں کو بنایا ہے یہ اس کی خوبی اور یہ اس کی قدرت ہے ساری دنیا کے انسانوں کو ایک جیسی شکل کا بنا دینا حقیقت میں یہ کوئی خوبی نہیں ہوتی مثال کے طور پر آپ نے ایک پیج اپنی ہینڈ رائٹنگ کی اور اس کے بعد اس کی ہزار زیراکس کرالی دس ہزار کرالی ایک لاکھ کرالی تو آئیے ہم آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں بہت کومن سینس کی بات ہے کہ انسان کے چہرے میں چار چیزیں خاص ہوتی ہیں کان آنک ناک اور ہوت یہ چار چیزیں خاص ہوتی ہیں جو انسان کے چہرے کو ڈیفائن کرتی ہیں صرف انہی چار چیزوں میں دنیا کی جو قریب آٹھ کھرب کے قریب آبادی ہے اللہ تعالیٰ نے آٹھ کھرب لوگوں کی شکلوں کو الگ الگ بنا دیا صرف ان چار چیزوں کی بنیاد پر اصل میں یہ بڑی کاریگری ہے اور یہ خوبی ہے اور یہ دنیا کو چیلنج ہے کہ صرف چار چیزوں کی وجہ سے ساری دنیا کے قریب آٹھ کھرب لوگوں کی ایک دوسرے سے الگ بنا دینا یہ حقیقت میں خدا کی کاریگری کی دلیل ہے اور اگر خدا ایک جیسی شکلیں سب کی بنا دیتا تو اس کا کیا نقصان ہوتا اس کا میں ایک ایک اگزامپل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آپ کے گھر میں آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ کی ماں کون ہے آپ کی بہن کون ہے آپ کی بیٹی کون ہے اور آپ کی بیوی کون ہے کیونکہ چاروں کی شکلیں ایک جیسی ہوتی اسی طریقے سے سامنے سے کوئی لڑکی اگر آپ کے پاس آ رہی ہے تو آپ کو پتا نہیں کہ وہ آپ کی بیوی ہے یا پھر پڑوسے کی ہے اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ واقعی میں آپ کی بیوی ہے یا پھر آپ کی بہن ہے اور اسی طریقے سے آپ کی بیوی بھی آپ کو نہیں پہچان سکتی تھی کہ واقعی وہ اپنے شوہر کے پاس ہے یا کسی اور کے شوہر کے پاس ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کہ انسانوں کی شکلیں ایک جیسی ہوتی تو یہ کتنی بڑی پرابلم ہوتی اور دنیا اس طرح سے چل نہیں سکتی تھی تو یہ وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں کی شکلوں کو الگ الگ بنایا ہے اور انسان کے چہرے میں صرف چار چیزیں ہی خاص ہوتی ہیں جو اس کے چہروں کو ڈیفائن کرتی ہیں یعنی کہ اس کے کان آنک ناک اور ہوت صرف ان چار چیزوں کی وجہ سے صرف ان چار چیزوں کو لے کر کے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے قریب آٹھ خرب لوگوں کی شکلوں کو ایک دوسرے سے الگ بنا دیا حقیقت میں یہ اس کی کاریگری ہے اگر دنیا میں کوئی اور ایسا کر سکتا ہو تو اس کے لئے چیلنج ہے کہ وہ ایسا کر کے دکھائے کہ صرف چار چیزوں کے بنیاد پر آٹھ خرب شکلوں کو بنا دیں اور یقیناً کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا ویڈیو پسند آئے تو اس سے زیادہ زیادہ لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوست حباب کو شیئر کریں ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ